اسلام کا تصور جہاد اسلام کی سربلندی اور رضاہ الہی کی خاطر کسی سے لڑنا مقصد صرف رضاہ الہی ہو ذاتی مفاد لوں جہاد کی فضیلت اگر ہم بیان کریں گے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں یعنی لڑتے ہیں اللہ کی رضاہ کے خاطر فل یقتل اگر وہ قتل ہو جائیں اور یغلب یا وہ غالب آج ہے دونوں صورتوں میں ان کے لئے اللہ نے عجر عظیم رکھا ہے جہاد کی فضیلت اسی طرح ایک اور آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترہ بے شک مومنین جو ہیں من المومنین انفسہم وانوالہم بیان لہم الجنہ انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ گیا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی جانوں کو اپنے مال کو قربان کرتے ہیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی انہیں سر خروف فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عجر عظیم رکھے حدیث مبارکہ میں جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے عمل بہتر اور افضل عمل کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا حضرت ہندلہ جو کاتب وحیبی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اور عفضر عمل جو ہے وہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں لڑنا اب جہاد کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ جہاد کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو جہاد بن نفس کو ہم بیان کریں گے جہاد بن نفس ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنا نفس کے خلاف لڑائی سے مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر دینا اور اپنے نظریات اور اپنی ذاتی مفادات کو پسے پوش ڈال دینا اپنے نفس کو قابو کرنا صرف رضا علیہ کے خاطر اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ دوران جنگ جب ایک دشمن آپ کے سامنے آیا اور آپ اس کے سینے پر کھڑے ہوگئے تو اچانک اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے تھوکنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ آپ نے کہا پہلے اللہ کی رضا کی خاطر لڑا تھا اگر اس کے تھوکنے کے بعد میں اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ میں نے اپنا ذاتی غصہ نکالا اس لئے جہاد بن نفس کا سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنے نفس کو کانٹرول کرنا اور اس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا پھر دوسرے نمبر پر جہاد بن تاغوت ہے یعنی شیطانی وسوسوں کے خلاف لڑنا اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہونے سے بچانا تیسرے نمبر پر جہاد بن علم ہے جہاد بن علم کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا اور یا مرون بالمعروف وین ہونا عنی المنکر کے مصدق آنا یا مرون بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کے عمل کی دعوت دینا وین ہونا عنی المنکر کا مطلب ہے برائی کے کاموں سے روکنا ہم چونکہ آج کل یا مرون بالمعروف پہ تو عمل کرتے ہیں یعنی دین کی دعوت دیتے ہیں مگر وین ہونا عنی المنکر برائی کے کاموں سے نہیں رکتے وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ دین اسلام پھیل تو رہا ہے مگر اس کے اثرات موجود نہیں ہیں جیسے آپ دیکھ لیں قرآن کی آیتہ نبیشک نماز انسان کو برائیوں سے رکھ دی آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم برائی سے نہیں رکھتے اس کی کیا وجہ کیا نماز کی تحصیر ختم ہو گئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری نماز ویسی نہیں ہے تو جہاد بھی علم کا مطلب ہے کہ علم میں اضافہ کرنا اور علم کو پھیلانا اور مقاصر سے اگاہ کرنا اس کے بعد ہم بات کریں گے جہاد بالمال کی جہاد بالمال کہتے ہیں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو خرچ کرنا مومنین کی جو نشانییں بتائی اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَا مِنْفِقُونَ بھی فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی صدقہ کی صورت میں کبھی زکاة کی صورت میں اور کبھی فطرانہ کی صورت میں اور کبھی صرف اللہ کی خوشی اور رضا کی خاطر دوسرے کی مدد کرنا ذاتی مفادنا حالانکہ دنیا میں اللہ اس کا قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں عجر و نظیم اللہ دونوں جہانوں میں اولائقہ ہم المفلعون کر کے فائدہ پہنچا دے کہ دنیا میں جب وہ اپنے عمل کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کسی انسان پہ تو ذاتی طور میں بھی اس کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے کہ نیک نامی کا سبب بنتا ہے وہ مار بے حساب دے گا پھر ہم بات کریں گے جہاد بس سیب یعنی تلوار سے جہاد کرنا تلوار تو اس زمانے میں تھی اس لئے تلوار کا تلوار سے مراد ہے ہر وہ ہتیار جو کسی کو قتل کرنے کے لئے اٹھایا جائے کسی سے لڑائی کے لئے اس میں آنا بھی کہتے ہیں جہاد بس سیب اور چونکہ ہمارے نبی بھی جہاد والے نبی تھے نبی بس سیب کہا گیا اس لئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے خاصید بھی ہے تو جہاد بس سیب کا مطلب ہے تلوار سے جہاد کرنا اب یہ جو تلوار اٹھائی جاتی ہے ہتیار اٹھائی جاتا ہے یہ بھی دو طریقے سے دو مقاسد کے تحت اٹھائی جاتا ہے نمبر ایک مدافعانہ جہاد یعنی اپنی بقا کے خاطر لڑنا نمبر دو مسلحانہ جہاد جس میں آپ اصلاح کی گھر سے ہتیار کو اٹھاتے ہیں اور مدافعانہ جہاد میں آپ اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لئے ہتیار اٹھاتے ہیں دین کی سربلندی کی خاطر ہتیار اٹھاتے ہیں جبکہ مسلحانہ جہاد میں آپ اپنے ذاتی مفاد کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ اس میں ہتیار اٹھاتے ہیں مقصد اس کے اندر بھی نیک ہوتا ہے رضا ہوتی ہے پھر ہم بیان کریں کہ جنگ اور جہاد میں کیونکہ آج کل جہاد اور جنگ کو مکس کیا جا رہا ہے جہاد کیا ہے جنگ کیا ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام تو امن کا دین ہے میں نے پہلے بیان کیا کیا تو پھر جنگ اور جہاد کا فرق بیان کریں گے تو وہ سمجھ آئے گی کہ جہاد کیا ہے جنگ کیا ہے جنگ اور جہاد کو ملانا نہیں چاہیے جنگ کا مطلب ہے قتال کرنا لڑنا اپنے ذاتی مفادات کے خاطر اور پھر جنگ کے اندر بہت ساری ایسی خامیہ اور خرافات ہے جو جہاد میں نہیں ہے جہاد اس سے پاک ہے کیونکہ جنگ کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اس میں جو جہاد کے اصول ہیں ان کو مندر نظر نہیں رکھا جاتا ہے یعنی کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے جنگ کے دوران بستیوں کو جار دیا جاتا ہے بچوں پہ ظلم عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے جبکہ جہاد تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے یا پھر اس وقت کے حاکم کی موجودگی میں اس کی اجازت سے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جہاد کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو مدد نظر رکھا جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلہ کرنے سے منع کیا یعنی ناکان وغیرہ کٹنے سے منع کیا اور اسی طرح جلانے سے منع کیا اسی طرح خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا بستیوں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تو جنگ و جہاد میں بہت فرق ہے اس کی آگے جا کے میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ جب ہم دہشی گردی کے چیپٹر کو بیان کریں گے جہاد کی فضیلت کیا ہے اگر ہم اس کو قرآن سے بیان کریں پہلے بھی بیان کیا اب میں تھوڑ سی اور وضاحت کرتا ہوں کہ ان اللہ بے شک اللہ یحب اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ کی رضا کی خاتے وہ کیا ہے سی سپلائی دیوار بن جاتے ہیں یعنی ہٹتے نہیں ہیں پیچھے کیونکہ قرآن وزید میں بیان کیا جنگ میں پیچھے ہٹنے کی صرف دو ہی صورت ہیں ورنہ وماواہ جہنم وبیس المصیر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ وہ ہٹنے کی دو وجہ یہ ہیں اگر آپ اس صورت میں ہٹیں کہ آپ تعداد میں طاقت میں کم ہیں اور آپ پلٹ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں تو تب اس کی ایجادت ہے ایک طریقہ ہے ہٹنے کا یہ اور دوسرا طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی فوج سے جا ملیں اور پھر دوبارہ سے حملہ کریں اگر ڈر خوف اور بزدری کی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کے لئے قرآن میں وعید آئی اللہ کے غزب کا شکار ہوں گے جہنم میں جائیں گے اور جہنم بری جگہ حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا رباد یعنی ایک دن کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ساری دنیا کے سارے آمال سے بہتر عبادت ہے اور جہاد اس لئے بھی ضروری ہے فتنوں کا خاتمہ ہو سکے اور ملک میں امن اور سلامتی قائم ہو سکے والسلام السلام علیکم